موسیقی موسیقی ماشاءاللہ اگین از بی سیڈ فیل وری سیٹسوائی آج ہمارا چھبیسوہ پروگرام ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم رموز بے خودی اقبال کی جو دو مسنویہ ہیں اسرار خودی اور رموز بے خودی کے بھی اب تقریباً آخر پر پہنچیں ابھی چلے گا یہ اتنی جلدی نہیں ختم ہوتا لیکن کم از کم جیسے آپ نے کہا کہ پہلے سیزن کا یہ ہمارے چھبیسوہ پروگرام انیشلی وی ہیڈ تھوٹ کہ ہم شاید ٹوینٹی سکس پروگراموں کے بعد اس سیریز کو کنکلوڈ کر دیں گے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انشاءاللہ یہ سیریز اب چلے گی پچھلی مرتبہ لاس پروگرام میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ علامہ اقبال کانسپٹ آف نیشنلزم یا کانسپٹ آف مکان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ انسان ایک مکان کے اندر محدود ہو سکتا ہے یا نہیں اور جو سب سے پاورفل کانسپٹ اس آئیڈیالوجی کا ہے اسلامی آئیڈیالوجی کا وہ یہ کہ انسان کاسمک سوچ ہے اور گلوبل آپریشنز ہے یعنی آپ کے فکر جو ہے زمین و آسمہ و کرسی و عرش خودی کی زد میں ساری خدائی وہ ایک انسان جس کی ریالیٹی اس کی سپریچول ڈیمینشن پوری کائنات میں آپریٹ کرتی ہے لیکن اس کا تھیٹر آف آپریشن پوری دنیا ہے اور وہ کسی جیوگریفی میں پابند نہیں ہوتا جس کی وجہ سے مائیگریشن ہجرت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے جب ہجرت شروع ہوتی ہے تو تاریخ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان تہذیب میں ہمیشہ اکروس ڈا کانٹیننٹس ٹرانس کانٹیننٹل مائیگریشن مسلمانوں کا رواج رہا ہے کوئی اس میں حیرانی کی بات نہیں کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہوتی کہ جب سپین مسلمانوں نے کیپچر کیا تو پوری مسلمان دنیا سے لوگ جا کے سپین میں آباد ہو گئے جب سپین سے نکالے گئے تو نکل کر چائنہ تک پھیلتے چلے گئے جب انڈیا کیپچر کیا تو پورے میڈلیز سے ایران سے خوراسان سے ایشیا وستی سے مسلمان آئے اور انڈیا میں آ کے آباد ہونے لگے سارے انڈیا میں جتنے مسلمان آئے ہیں وہ باہر سے آئیں مائیگریٹ کر کے پہنچیں اسی طرح جو صحابہ کرام اس وقت نکلے تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ چائنہ سے لے کر یورپ تک ان کی اور افریقہ کے اور چین کے آخری کونوں تک صحابہ کی قبریں آج ہمیں ملتی ہیں مائیگریشن مسلمان کی مسلمان کو یہ حجرت لیمٹ نہیں کرتی ایکسپینڈ کرتی اسی طرح جب ہم مکان کی بات کرتے ہیں تو سات لفظ زمانے کا بھی آتا ہے اردو میں لفظ زمان و مکان استعمال کیا جاتا ہے the time and space جس طرح مسلمان space میں پابند نہیں ہیں اس طرح مسلمان ideology مسلمان ملت time میں بھی پابند نہیں ہیں یہ ایک fascinating dimension ہے اسلامی ideology کی کہ ہم ہر دور میں چاہے وہ تیرہ سو سال پہلے ہو یا آج کے قیامت تک آنے والا کوئی دور ہو اسلامی ideology اب ہر دور میں current futuristic اور at the same time relevant رہے گی اپنے زمانے وقت کے لحاظ سے یہ اتنا powerful concept ہے کہ اسلام کبھی obsolete نہیں ہوتا اسلام کبھی bore نہیں ہوگا اسلام کبھی ایسا مذہب یا ایسی ideology یا ایسی doctrine نہیں ہوگا کہ زمانے کے حالات کا جواب develop نہ کر سکے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج آپ اسلام کی political form نہیں دیکھ رہے ہیں کہیں پہ apply کی بھی capitalism اور communism یا dictatorship یا democracy یا فیشنزم یا kingship یا theocracy کے نام پر مختلف قسم کی ideology اور isms اور انسانوں پر مسلط کی جا رہی ہیں اس کے باوجود علامہ اقبال یہ define کرتے ہیں کہ اسلام ایک ایسی gold mine ہے کہ جو مسلسل خزانے اپنے اندر سے نکالتی چلی جا رہی ہے اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کان میں سے ایک ہیرہ نکلے اور وہ ہیرہ ٹوٹ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے وہ کان یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ مزید ہیرے پیدا کرتی رہی پیدا کرتی رہی اور جب تک وہ کان تمہارے پاس ہے کوئی گھبرانے پریشان ہونے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں خلافت کئی اور establish ہو جائے گی ایس پاکستان تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو پاکستان کسی اور جگہ پھیل کر بہت بڑا وسی ملک بن جائے گا یہ اتنا حیرت انگیز اور ڈائنمک کانسپٹ ہے کہ ہم کسی وقت میں کسی ٹائم ڈومین میں پابن نہیں کرتے اپنے آپ کو یہاں پر ہم اقبال کو explain کرتے ہیں تھوڑا سا کہتے ہیں کہ یہ اسلام گوھر پیدا کرنے والی گوھر بنانے والی ایک کان ہے کسی ایک موٹی گوھر کے ٹوٹ جانے سے اس میں کوئی کم ہی نہیں آ جاتی یعنی کہیں مسلمانوں کو نقصان ہو جاتا ہے تو کوئی آسمان نہیں گر گیا دیکھو اگر اندلوسیہ میں آٹھ سو سال مسلمان حکومت کرنے کے بعد 1492 میں نکالے جاتے ہیں تو دوسری طرف خلافت عثمانیہ 1452 میں یورپ کے دوسرے کونے پر کانسٹینٹینوبل کیپچر کر رہی ہے مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑا اندلوسیہ ختم ہوئی تو خلافت عثمانیہ بیلڈ ہو گئی اور کئی سو سال تک پھر پوری دنیا پہ ایسی شاندار حکومت کرتے رہے کہ دنیا نے ویسی تحذیب نہیں دیکھی تھی ایک گوھر کے ٹوٹ جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا یہ جو پاور احسائی لیانتی یہ وسیع خزانہ ہے اتنا خزانہ ہے کہتے ہیں کہ لیکن جو ریلیشنشپ فرد کا ملت کے ساتھ ہے اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ دیکھئے ایک فرد ایک انسان ہوتا ہے لیکن ایک ملت صدیوں میں ہزاروں سالوں میں جاری رہتی ہے ایک فرد تو ایک چھوٹے سے ٹائم کے لیے آتا ہے ملت ہزاروں سالوں کے لیے آتی ہے ملت محدود نہیں ہوتی کسی ایک ٹائم میں فرد محدود ہوتا ہے ایک ٹائم میں اس ریلیشنشپ کو سمجھنا انشاءاللہ ہم ڈسکس کرے گا انشاءاللہ جی لیکن ایک بریک ایک بریک اسلام علیکم اور بریکم بیک ابھی ہم ڈسکس کرے تھے ملت فرد اور زمانہ علی یہ بہت ہی گہرا اور فیسنیٹنگ کانسپٹ ہے اور اس کو سمجھنا کے لیے تھوڑا سا ہمیں آہستہ اور دھیمہ چلنا پڑے گا we need to be philosophical here we need to be pondering here کیونکہ دیکھو ہماری امت کا پاکستانیوں کا علمیہ کیا ہے ہم ہر کام جلدبازی سے چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساٹھ سال ہو گئے پاکستان بنے دیکھو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہم تباہ برباد ہو گئے ٹوٹ گئے مر گئے ایک مایوس ہی پھیلائی جاتی ہے خود بخود مایوس ہوئے چلے جاتے ہیں اور جبکہ کوئی participation ہی نہیں کرتے سیاست جو ہے سیستدانوں کے نام پہ چھوڑ دی ہے مذہب جو ہے وہ مولویوں کے نام پہ چھوڑ دی ہے یہ فوج فوج کے نام پہ چھوڑ دی ہے participation کوئی نہیں کرتا اور اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ change ان کی مرضی کے مطابق ہو اپنی contribution جب نہیں کر رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ساری محنت ساری فتح ساری کوششیں قربانیاں کوئی اور دے اور میں سرے پھل کٹنے کے لیے ہوں تو ایسی نہیں ہوتا ہے ایک فرد ایک ملت کے وجود کا حصہ ضرور ہے اور بشک یہی doctrine کہ ایک فرد بشک دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے لیکن ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے اقبال بڑا خوبصورت یہاں define کرتے ہیں ایک relationship کہ دیکھو جب تم قوموں کی قوم سازی کی بات کرتے ہو تاریخ سازی کرتے ہو انسان سازی کی بات کرتے ہو تو یہ جلدبازی کے کام نہیں ہوتے ان کو سمجھنا پڑتا ہے قوموں کے عروج بھی صدیوں میں ہوتے ہیں ان کے زوال بھی صدیوں میں ہوتے ہیں رات و رات کوئی قوم عروج حاصل نہیں کرتی اور رات و رات کوئی قوم زوال پذیر بھی نہیں ہوتی یہ موجزہ تو خلافت راشدہ میں اور اسلام میں ہی تھا صرف کہ ہم لوگوں نے ایک تیس سال کے اندر جو خلافت راشدہ کے پیریٹ تھا اس میں مدینہ کی ریاست سے نکل کر چین سے لے کر یورپ تک پھیل گئے اور افریقہ اور اندلوسیہ تک پہنچ گئے اور اس کے بعد آنے والے کئی سو سال تک خلافت بن عمیہ اور بن عباس اور اندلوسیہ اور خلافت عثمانیہ ان تہذیبوں نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں عروج پہ رکھا زوال بھی آتے رہے لیکن وہ پھر بار بار رکھتی رہی لیکن یہ چیز جو غیر معمولی ہے کہ یہ وقت صدیوں میں پھیلے ہوئے ہیں رات و رات نہیں ہے جانا کہ وہ بات کہی گئی کہ جی ایک انسان کی طبعی عمر جو ہے وہ ساٹھ ستر سال ہوتی ہے اور ایک سو سال تو کسی قوم کے لئے ایک لمحے کے پاس ہم آپ اس پہ آتے ہیں ماشاء اللہ وہ کہتے ہیں کہ فرد مسافر ہے اور ملت قائم ہے فرد تو آتا ہے اور چلا جاتا ہے ملت قائم رہتی ہے پھر کہتے ہیں فرد مٹھی بھر خاک سے پیدا ہوتا ہے اور قوم کسی صاحب دل کے دل سے پیدا ہوتی ہے بیوٹیفل یعنی یہ دیکھو کہ قوم کی تعمیر تو کوئی صاحب دل کرتا ہے ایک فرد کی تعمیر تو ایک مٹھی کرتی ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی محبت اور پیار سے اس برکت سے وہ ملت تعمیر ہوئی جو آج ہم برکت سے مسلمان ہیں اور ابھی تک قائم ہیں اور قائم ہیں اللامہ اقبال کے دل کی جذب کی نرمی سے محبت سے پیار سے ان کے آتش شوق سے ان کے نالہ عشق سے مسلمان ملت پاکستانی قوم پیدا ہوئی اور ہر فرد اس کے اندر ہماری حیثیت اگر دیکھو تو کچھ بھی نہیں مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اگر وہ دل نہ رکھیں تو وہ دل جو قوم کو پیدا کرتا ہے ایک کال کی طرف چلتے ہیں ہمارے صاحب پر موجود ہیں کون صاحب بول رہے ہیں اسلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام کون صاحب بات کر رہا ہوں محبود اشد بات کر رہا ہوں کراچی سے اسلام علیکم صاحب محمود صاحب کیسے ہیں آپ بلکل ٹک تھا سوال بلکل صاحب جی بلکل زیر صاحب ایک تو کمنٹ چھوٹا تھا کہ سرزمین جتنے لوگ اس وقت اپنے علم سے اپنے ہنر سے اپنے نفس سے اور اپنے پیسے سے جہاد کر رہے ہیں اس میں ایک کام شاہد آپ کا بھی شیئر ہے اور جو اس میڈیا کے طرح آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تندرسی دے میں سوال یہ ہے کہ سب سے ملک و ملت کے فرق جو ہے اس کو ذرا واضح فرمائیے گا اور ملک و ملت کا فرق اور کیا مغرب میں بھی ملت کا کونسپٹ ہے اگر ہے تو کیا اس کے لیے بھی یہ ورٹ کنٹری یوز ہوتا ہے یا اگر وہ کیا اس کی نیچر ہے دوسرے سوال میرا یہ سر کہ اگر میں آپ سے پوچھو کہ اقبال کا پاکستان کیسا تھا تو آپ کیا انہوں نے خواب دیکھا تو آپ ہی فرمائیں گے کہ برے سوگید مسلمان ایک ایسی جگہ پر جہاں پر وہ قرآن اور اسلام کے سنت کے مطابق کہ اپنی مندر ہی گدا سکیں آج یہ جب ہم پاکستان میں رہ دالتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو نظام ہے جو حکومت چلانے کے لیے ایک دفتور ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں اور انیس ستیتر کا ایک آئین ہمارا بنا جس پر سب متفق ہوئے اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے قادرین خواب یہ تھا کہ ایسا ملک ہو کہ جس کے اندر جو بھی قانون سازی ہو وہ اسلام اور اس کو سامنے رکھ کے اسے قوانین کو اس کو بالیٹ نہ کریں لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا ہمارا کانسٹیشن کا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ جو بھی ملک میں قوانین بنیں گے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے اور وہی آئین یہ کہتا ہے کہ کسی قتل کی سزا جو ہے قاتل کی سزا کو صدر مملکن ہمارے یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی قاتل ہے اس کے ورسہ جب تک مات نہیں کریں گے مقتول کے ویسا جب تک یہ ایک چیز معاف نہیں ہوگی وہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین کہتا ہے کہ اگر خلیفہ وقت بھی اگر اس کی ہم نے ایک زیمپل دیکھی کہ اس کے پر کوئی الزام لگا تو اس نے آکے اپنے آپ کو قطہرے میں پیش کیا لیکن آج وہی آئین جو ہے وہ صدر مملکت کو ہر قسم کے سوال اور جواب سے بری ذمہ قرار دیتا ہے تو میں آپ سے چاہوں گا کہ جو تعداد ہے جو ہمارا نظام حکومت ہے جس طریقے سے الیکشنز ہو رہے ہیں کہ ہر شخص جو ہے جو تعلیمی آفتہ ہے یا غیر تعلیمی آفتہ ہے سب اس دور میں شامل ہیں جو جتنا الیٹریٹ طبقہ ہے جہاں پہ الیٹریٹیسی نہیں ہے تعلیم نہیں پہنچ سکی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن وہاں پہ اتنے ہی زیادہ ووٹ کا ٹینا ہوت ہے اور وہی سے رہا تر آپ کی دیکھیں کعادت اوبر کے آ رہی ہے جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خود بحث ودانہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی حکومت کا معاملہ آئے حکومت کی لیکشن کا معاملہ آئے تمام تقویدار ملکے اپنے تقویدار کرنا تو بس یہ میں چاہوں گا کہ مستحسن یہ فرمائیے کہ جو تعداد ہے اس کو آج ہم ہم ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس یہ اقبال کی شاعری ہے اس میں فلوسفی ہے اس کی روشتی میں کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور دوسری چیز بھائی جو میرا پہلا سوال کہ ملک و ملت کے جو فرمات شکریہ آپ جی سر آپ کیسے کون سوال پر جانتے ہیں ان کا سوال ملک و ملت تو بہت آسان ہے مثال سے سمجھا دیتے ہیں ملک پاکستان ہے ملت اسلام ہے ملت اسلامی ہے ملت اسلام ملتی سے بنتی ہے ملک جیوگرافی سے بنتا ہے اگر وہ ملک اس آئیڈیالوجی کے تحت ہے تو پھر ملک و ملت ایک ہوتی ہے ملک و ملت پھر ایک وجود جو ہمارا ہے الحمدللہ کہ ہم پاکستانی بھی ہیں اور ہم مسلمان بھی ہیں اور یہ پاکستان اسلام کی اب آخری چٹان ہے یعنی اس ملت کی عابرو کی حفاظت جب یہ ملک کر رہا ہے اور یہ ملک ہم اس کو مدینہ احسانی اسی لئے کہتے ہیں لفظ پاکستان کا عربی میں ترجمہ ہی مدینہ طیبہ ہوتا ہے تو یہ ملک اور ملت پھر ایک ہی وجود کے حصے ایک ہی وجود ایک وجود کی دو آنکھیں ہوتی ہیں دو بازو ہوتے ہیں دوسرے سوال تھا کہ جی اگر ویسٹ میں کس طرح یہ ملت کا کونسپٹ جو ہے ویسٹ میں ملت کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے وہ آپ پاس میں اس طرح خوریزی سے لڑتے ہیں ان کے ہاں جب سے اس چرچ اور سٹیٹ کو سپریٹ کیا انہوں نے جب سے انہوں نے جب سے جو عیسائیت کی محبت کرنے والے بلیف اور آئیڈیالوجی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو محبت اور پیار لے کر آئے ہیں اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اہلے کتاب میں تم عیسائیوں کو دیکھو گے کہ یہ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے انسانیت سے پیار کرنے والے آج دنیا میں بہت اچھے اچھے انسان آپ کو ملتے ہیں جو اچھے عیسائی ہیں گوڈ کرسچن لیکن جو پولیٹکس ہے جو ہم پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں ان کی پولیٹکس عیسائیت پہ مبنی نہیں ہے میکیویلی پہ مبنی ہے ان کی ڈیپلومیسی اور پولیٹکس ظلم اور ستم اور دھوکہ بازی اور زائنیزم پہ مبنی ہے اس کا کوئی واسطہ مذہب سے نہیں ہے کوئی واسطہ اللہ کے لائے وے رولزن ریگولیشن بسیلی ایک گروہ ہے زائنیزم گروہ ہے کرسٹن زائنیزم گروہ ہے کرسٹن زائنیزم گروہ ہے یا جوئیز زائنیزم گروہ ہے یا ہندو زائنیزم گروہ ہے ایک جیسے ہیں یہ سب ایک جیسے ہیں اور یہ گروہ کے طرح اور زائنیزم علی ایک پولیٹکل فیلوسفی ہے جب ہم زائنیزم کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہم ہندووں کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں ایساییوں کے خلاف نہیں کر رہے ہیں یہ جو زائنسٹ ہیں ان کے خلاف حتیٰ کہ جو مسلمان ان کے ساتھ ملے ہوئے ہم ان کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں یہ تو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے کسی کی فورن پولیسی یا پولیٹیکل آئیڈیالوجی اختلاف کرنے کا مطلب اس قوم یا اس مذہب کے خلاف بات کرنا تو نہیں ہے تو ملت تا کونسپت ختم ہو چکا ایساییت میں بہت پہلے اسی وجہ سے یہ خوف کھاتے ہیں مسلمانوں سے ملت تا کونسپت بہت سٹرون اور ابھی بھی ایک کال دیں تو لاکھوں لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں جہاد کی نہیں بھی ضرورت پڑے تو لوگ آ جائیں گے وہی بات مثال حج کی ہے کہ جب حج کی بات کی جاتی ہے تو پوری امت مسلمہ اکٹھی ہوتی ہے ایک کال کی اوپر جب کوئی مسلم حضور کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو پوری امت مسلمہ اتجاج کرتی ہے پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو پوری مسلمان امت نے چراغا کیا اور مٹھائیاں باٹی یہ لوگ ہمارے بوم کو اگر اسلامی بوم کہتے ہیں تو کوئی اتنا غلط بھی نہیں کہتے بلکل ٹھیک کہتے ہیں اس لئے کہ ہم مسلمان اون کرتے ہیں مسلمان دنیا کے کسی خطے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے یہ ملت تا کونسپ صرف ہمارے پاس ہے اور اس لئے الحمدللہ ہم ہیں جس کو یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے فضل سے اس دین میں قائم رکھا ہوا ہے اور جو ہم بات ملک ملت اور زمانے کی کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک فرق جب اپنی ملت کے ساتھ قائم ہوتا ہے اپنے ملت کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے تو وہ زمانے سے ٹائم انڈیپنڈنٹ ہو جاتا ہے ہم آج علی میں اور آپ بیٹھ کے ہر پاکستانی بیٹھ کے فقر سے کہتا ہے کہ جب ہم نے سپین پہ حکومت کی جب ہم نے انڈیا پہ حکومت کی جب ہم سنٹرل ایشیا پہ تھے جب ہم نے خلافت عثمانیہ قائم کی یہاں پہ اگر آپ سوچیں اس بات کو تو ہم ایک ایسی ملت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو ظاہری طور پر ہم نے دیکھی بھی نہیں اور کئی سو سال پہلے کا واقعہ ہے کئی سو سال پہلے کا واقعہ ہے لیکن ہم کنیکٹ اس طرح کرتے ہیں جیسے کل کی بات ہے ہمارے وجود کا حصہ ہے اور ہماری تاریخ ہے کبھی کوئی جرمن کوئی یوروپین کوئی فرنچ جرمن ہسٹری کو یہ نہیں کہے گا کہ ہماری ہسٹری ہے یا بریٹش ہسٹری کو یہ نہیں کہے گا کہ آر ہسٹری وہ اس کو نیشنلزم میں تقسیم کر کے فرنچ ہسٹری اور بریٹش ہسٹری اور جرمن ہسٹری کی بات کرتے ہیں فرنچ ہسٹری اور سیکنڈ ورڈ وار میں ہم نے دیکھ لیا انہوں نے خون ریزیاں کی آپس میں قتل و غارت کی ایک دوسرے کی وہاں کوئی ممت لیکن ایک جگہ پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں جو حضور نے فرمایا کہ جب اسلام کے خلاف ہوتے ہیں تو سارے کافر یونائٹ ہو کے ایک ملت بن جاتے ہیں جب ہم نے ایک ملت بن جاتے ہیں جب ہم نے ایک ملت بن جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے دوسرا سوال ہم سے کیا تھا کہ ویسٹ کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے ملت کا اور ابھی آپ نے ورلڈ وار ون کیا آپ نے ذکر کیا ورلڈ وار ٹو کا دوز وارز فٹ بائی دوز پاوز اور جب یہ اسلام کے خلاف ہوتے ہیں جب بات آئی خلافت عثمانیہ کو توڑنے کی تو یہ سارے ایک جیسے ہو گئے جب بات آتی ہے میڈلیسٹ پر قبضہ کرنے کی حصے بخرے کرنے کی تو آپ دیکھیں یہ سارے کٹھے ہو کے حملے کرتے ہیں جب سلیبی جنگوں کی بات آئی تو یہ سارے کٹھے ہو کے انہوں نے اس وقت سے لے کر آج تک تب یہ ملت بن جاتے ہیں تب یہ کٹھے ہوتے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے جب بندر بانٹ کرنے ہوتی ہے مسلمان ملکوں میں کون کس کے تیل کی زخیروں پر قبضہ کرے گا کون وارٹر ویس پر قبضہ کرے گا کون گلف آقابہ پر قبضہ کرے گا کون سویس کے نال کو لے گا کون ایرابین گلف پر قبضہ کرے گا اس وقت یہ کٹھے ہو جاتے ہیں ایک ملت بن جاتی ہے اور جو سوال اس سے پہلے جو ہمارے دوست نے کیا تھا وہ یہ کہ 1973 کے کونسٹریشن کیوں بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر اسلامی کلوس کی جو بات ہے کہ دیکھئے ایک بات ہم آپ کو بتائیں علامہ اقبال نے اپنے زمانے کے خلاف علانے جنگ کیا تھا ضرب کلیم جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کو تو انہوں نے کہا ہے پاکستانی کونسٹریشن میں ضرور انہوں نے لکھ دیا ہے لیکن اسی کونسٹریشن میں اسی سپریم کورٹس نے انہی عدالتی نظام نے سود اور ربا کے نظام کو بھی حلال قرار دیا جبکہ ان کی اللہ اور رسول سے جنگ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ سود اور ربا کے ساتھ ہماری جنگ ہے سپریم کورٹ کے اندر پیٹیشنز پڑی ہوئی ہیں جو فیڈل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان ٹینیس کی بول کی طرح ادھر سے ادھر آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں اور کوئی کورٹ فیصلہ نہیں کرتا اور کریں گے بھی نہیں کہ سود اور ربا اور بینکنگ سسٹم کو ختم کیس طرح کیا جائے کوئی ایفرٹ آپ کو معاشرے میں نظر نہیں آتی اس کے جگہ اسلامی بینکنگ میں آئے جو کہ اگزیکٹی سیم چیز ہے جو اس کو نام بدل کے لیے آئے نام بدل دیا ہے ایک ادھر کوئی کورٹی کا لیکن وہ اگزیکٹی سیم چیز ہے یہ باتیں تو یہ کفر کا سسٹم ضرور ہے لیکن مسلمان یورپ اور امریکہ میں بھی رہتے ہیں کفر کے سسٹم میں رہنے کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا اللہ کے فضل سے جب آپ مسلمان اس کفر کے سسٹم میں ہیں تو ہم اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ رہے ہوئے تو جب تک آپ ایک جدوجہت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ایک سٹرگل کر رہے ہیں کہ لوگوں میں سوشل جسٹس عدل انصاف ایک ایمان ایک محبت اور پیار کا وہ نظام جو کہ شریعہ بیس سسٹم اللہ نے ہمیں دیا جس میں ڈگنیٹی ہے آنر ہے ہر انسان کے لیے صرف مسلمان کے لیے نہیں ہر انسان کے لیے حتیٰ کہ کڑیاں اور جانوروں کے لیے بھی امن اور درختوں اور پودوں کے لیے بھی امن ہے یہ قوم جو جنگ کے رولز جس کے یہ کہتے ہوں کہ آپ نے درخت نہیں کٹنے اور جانوروں کو نہیں مارنا اور بڑوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا اور دوسرے مذہب کی مسجدوں کو اور عبادت گاؤں کو تباہ نہیں کرنا حالت جنگ میں جو قوم اتنی مورلسٹ ہے محذب ہے تو بتائیے کہ حالت امن ہے وہ کتنی ٹولرنٹ اور محبت کرنے والی اور وہ امنیت نیسٹری میں دکھایا ہے اور یہ ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے ہماری ملت میں ہماری تاریخ میں بھری ہوئی ہے وہی بات زمان اور مکان اور ملت کی جب ہم بات کرتے ہیں سلاح الدین ایوبی جیسے جن کو یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے وارئر تھے پاکستانی قوم شرنٹ جیجڈ ایٹسیف بائی لاس سیونٹی یر سکسٹی یر یہ تو ہمیں امتیان سے تجارہ جا رہا ہے ایک سسٹم ہمارے پر مسلط کیا جا رہا ہے جس کو ہم انٹرنلی ریجیکٹ کرتے ہیں ہماری روس کو ریجیکٹ کرتے ہیں بات یہی ہے کلی کہ جب دیکھو عام جسم میں ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اور جسم کا لاکہ خون ڈالتے ہیں کسی انسان میں یا جسم کا کوئی حصہ دوسرے حصان میں لگاتے ہیں تو سسٹم اس کو ریجیکٹ کرتا ہے ٹرانسپرانٹس کو ریجیکٹ کرتی باڈی ایکسٹ نہیں کرتی اس کو جب مسلمان ملت میں آپ مغربی موریت مغربی سود کا نظام اور مغربی پولٹیکل پروسس اور ان کی ویلیوز لاکے پلانٹ کریں گے تو مسلمان ملت ریجیکٹ کرے گی اس کو پھیکے گی اس کو ٹھاکے اور یہی ہو رہا ہے اس وقبوری دنیا میں جو بیچینی مسلمانوں میں ہیں وہ اس لیے کہ مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ کفر کے نظام ایمپلیمنٹ کریں اور مسلمان ملت جو بیدار ہو رہی ہے وہ اب اس طرف ان کو ریجیکٹ کر کے اسلامی بیسٹ وہ طریقے جو چودہ سو سال کی مسلمان تاریخ میں ہم ایمپلیمنٹ کرتے چلے آئے ہیں ان کو انفوس کرنا چاہتی ہے اقبال کہتے ہیں کہ افرد کی زندگی تو صرف ساٹھ ستر سال ہوتی ہے لیکن قوم کے لیے سو سال بھی ایک لمحے کی طرح گزر جاتے ہیں تو یہ کام جلدبازی میں کرنے کے نہیں ہوتے یہ جو خود کو شملہ ہو رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں سوسائیڈ بامرز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ایکسٹریمیسٹ آئیڈیالوجیز ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ دیار انہ ہری وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب مسلمانوں نے داڑی کیوں نہیں رکھی یہ مسلمان گناہگار کیوں ہیں لہٰذا اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو بم سے اڑا دو اس کا علاج یہ ہے کہ خود کو شملے کر کے ان کو تباہ کر دو حضور کی یہ سنت کہ جب طائف کے لوگ آپ پر پتھر مار رہے ہیں اور فرشتے آ جاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ حکم کیجئے کہ ہم ان دو پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں ان طائف کی وادی کو ختم کر دیتے ہیں تو حضور نے فرمایا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت فرماتی ہے انہیں کچھ نہ کو ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہو جائیں گی کوئی جلدبازی کی بات نہیں ہے یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں لیکن نسلیں مسلمان ہوں گی دیکھیں آج معاشرے میں ہم مسلمان گناہگار ضرور ہیں کافر نہیں ہیں واجب القتل نہیں ہیں یہ جو خودکش آئیڈیولوجی ہے انارکک کومینس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ they are socialist in a hurry یعنی احسا احسا پروسس کے ذریعے لوگوں کو سوشلزم پہ لانے کے بجائے یہ قتل و غارت اور ریولوشنز بیلڈ کرنے کے بعد لوگوں کو چائنا میں کیا رشیا میں کیا بادشک ریولوشن یہی تھی دنیا میں جگہ جگہ جو ریولوشن کی بات کی جاتی ہے ریولوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوئے وہی ختم ہو گئے انسان کے نکالے ہوئے ایک نظام سے نکلے دوسرا نظام میں گز گئے from frying pan to fire absolutely انسان ایک غلام سے نکل کے دوسری غلامی میں آ جاتی ہے اس کو اقبال پھر کہتے ہیں یہی بات کہ جو میکیولی کے سسٹمز ہیں جو بنائی ہوئے ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ فرد کی زندگی روح اور بدن کے تعلق سے قائم ہے قوم قدیم روایات کے تحفظ سے قائم رہتی ہے انسان کا جسم انسان زندہ اس وقت رہتا ہے جب اس کا جسم روح سے تعلق قائم رہتا ہے قومیں اس وقت زندہ رہتی ہیں جب ماضی سے ان کا تعلق قائم رہتا ہے یہ بات علی آپ نوٹ کرو گے کہ یہ بات ہمارا دشمن سمجھتا ہے جب ہی کسی قوم کو انہوں نے تباہ کرنا ہوتا ہے تو ماضی سے اس کا رشتہ کارٹ دیتے ہیں جس طرح آفریکہ کے ساتھ کی ہے جس طرح ہمارے ساتھ بھی کر رہے ہیں پوری دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں 600-700 سال خلافت عثمانیہ مسلمانوں کے عروج کی محافظ عزیزت عبرو کی محافظ رہی اس کی ایک بھی سٹوری ہے میں سننے گا نہیں ملتی ایک تو سٹوری نہیں ملتی جب مصطفیٰ کمال آیا وہاں پر تو مصطفیٰ کمال نے ماضی سے ایسا رشتہ کٹا کہ ترکی زبان کا رسم الخط بھی تبدیل کر دیا پہلے وہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی اس کو لیٹن کر دیا نماز پہ پابندی حج پہ پابندی ترکی ٹوپی ختم کر کے انگریزی ہیٹ ٹا شامل کر دی اور نتیجہ یہ ہوا کہ کئی سو سال کی ترک تاریخ آج کے ترک بچے نہیں پڑھ سکتے نہ ان کو پتا ہے اس لیے کہ وہ رسم الخط اربیک رسم الخط تھا ان کو رومنائز کر دیا گیا تو پچھلے ساٹھ ستر سال میں جو لینگویج بنائی گئی ہے ٹرکش کی بولتے تو ٹرکش ہیں وہ لیکن پڑھنے میں رسم الخط ہی مختلف ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے نہ ہماری قوم کو فارسی آتی ہے نہ اردو آتی ہے اور اردو اگر ختم ہو گئی تو کئی چودہ سو سال کا مسلم لٹریچر ہماری تاریخ جو اردو میں موجود ہے ہماری آنے والی نسلیں اس کو نہیں پڑھ سکیں گی نہیں جان سکیں گی کیا وجہ ہے کہ اقبال ہمارے بچے کہتے ہیں بہت مشکل ہے حالانکہ اپنے زمانے میں اقبال جو فارسی مشاعری کرتے تھے ہمارے بزرگ باپ دادا ہم کو آرام سے پڑھتے سنتے سمجھتے تھے آج ہمیں اردو مشکل لگ رہی ہے آج 99% ہمارے بچوں سے کہیں اپنا نام لکھو سب انگلیش میں نام لکھتے ہیں اردو میں نام نہیں لکھتے کیونکہ سب کانچس میں انگریز جی ڈومینیٹ کر رہی ہے بلکل اور یہ ہر ہر ریجن کے ساتھ یہ کیا ہے اور یہ بات اب ایربک کو خراب کر رہے ہیں ایک نئی زبان نکالی ہے ایربیزی کہتے ہیں اس کو یعنی ایربک اور انگلیزی کو ملا کے ایربیزی شروع کر دیا انہوں نے نئے نئے ایلفابیٹس ایرب زبان میں ایڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ ایلفابیٹ کہ جو ایربی میں ہے ہی نہیں اور جس قسم کی ایربیگ یہ بولتے ہیں بی بی سی پہ اور وہ جو الفرکان کا ایک انہوں نے سوشہ چھوڑا ہے جسے قرآن کو چینج کر کے اس کو الفرکان کا نام دے رہے گی یہ ریوائز ورزن یعنی آج علی ہم اگر مسلم کنٹریبیوشن ٹو سائنس اینڈ ٹکنالوجی اور مسلم سیویلیزیشن پہ کوئی کتاب ڈھونڈنی چاہیں کتاب نہیں ملتی ہمیں بک شاپ کی بک شاپ تلاش کرتے ہیں یہ ماضی سے رشتہ توڑا جا رہا ہے ہمارا ہمارا بھی اور پوری دنیا پوری قوم کا پاکستانی قوم سے لے کے ایجیا ایفریکہ یورپ اور سب سب سیویلیزیشن یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آکے اس دسکشن کو جاری رکھیں اس سے پہلے کہ اور کوئی سوال جواب میرے کان میں آئے ہیں یہ اسی کو کنٹریو کرتے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پورے کلچر کو اسی طرح تباہ کیا جا رہا ہے صرف ہمارے نیپل کے پوری دنیا میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سعودی عرب میں بھی بہت سارے مقدس مقامات کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں اس طرح اس طرح جو جو چیزیں جو چیزیں انسانوں کو 皆さん کو fasten�� آپ کو بنلے دنیا ان کو دمینش کیا جا رہا ہے ایفریکہ کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ایفریکا افریکن ریلیجن جو انچین افریکن ریلیجن وہ انڈرگراؤن چلا گیا اجرتا ہیں ایفریکن ریلیجن جو انڈرگراؤنڈ چلا گیا وہ ایک سیکٹ سوسائیٹی بنا دی گئی کیونکہ وہ اتنا ڈر گئے کرسٹینٹی کی آنے کے بعد انہوں نے اس کو اتنا کیا کہ وہ سارے جتنے بھی ان کا اپنا ریلیجن تھا جو بھی ایفریکن کبائلیوں کا وہ سارا انڈرگراؤنڈ چلا گیا اسی طرح ساؤتھ امریکہ میں اور یورپ میں اور ہر جگہ انہوں نے ایسا کیا دیکھو لیے کر ایک بات نوٹ کروا اس موڈن مغربی تہذیب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تاریخ کلچر ٹریڈیشن کو تباہ برباد کر دیتی ہے مثال دیکھیں نورت امریکہ میں ریڈ انڈینز کا ارینڈل کلچر تھا جب یہ مغربی تہذیب وہاں پہنچی ہے تو ریڈ انڈینز کے مغربی تہذیب کو ختم کر کے رکھ دیا جو ہزاروں سال سے وہاں بات تھے جنوسائیٹ کی بات کوئی نہیں کرتا ساؤت امریکہ کے اندر انہوں نے جو ساؤت امریکن انڈینز کے ساتھ اور تہذیب کو جنوسائیٹ کر کے ختم کر دیا آسٹریلیا میں لوکل ابرجنیز تھے پورا آسٹریلیا میں ایک ابرجنیز راہ کرتے تھے گورے تو قیدی گئے تھے وہاں پہ انہوں نے پوری اس طرح شکار کرتے تھے ابرجنیز کا کہ جیسے جنگل میں جا کے کتوں اور سوروں کا شکار کیے جاتا ہے اس طرح بچارے ان مسکین بندوں کو انہوں نے اس طرح مارا ہے ہنٹنگ پارٹیز کو بھیج بھیج کے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ابرجنیز ختم کر دیئے چونکہ تاریخ یہ خود لکھتے ہیں لہذا دنیا کو بتاتے نہیں کہ ہم نے حشر کیا کیا ہے یہی حال افریقہ کی مثال جو آپ دے رہے ہیں کم از کم تین کانٹیننٹس کی تو اریجنل سیولیزیشن ہی کھا گیا ختم ہی کھا گیا ختم ہی کر دی اور افریقہ تو کہی کہتے ہیں کہ ہم نے جانوروں سے بھی پاک کر دی ہے اور اس کے بعد اب مسلمان تہذیب کے نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں حجاز مقدس کے اندر چودہ سو سال کی مسلم سیولیزیشن کے جو نشانات تھے وہ بلکل مٹا دیے گئے وہاں پر آج آپ حج عمرہ کرنے کے لیے جاؤ تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ صحابہ کے گھر کدھر تھے حضور کا گھر کدھر ہے امہات المومین کے گھر کدھر تھے بڑے بڑے ہوتل بنے ہوئے یعنی اوبروہ ہندو ہوتل جو ہے اوبروہ ہندو گروپ ہے مدینہ کے مسجد نبوی کے پیچھے اوبروہ سب سے بڑا ہوتل کھلا ہوا ہے اور اس کا سارا پروفیٹ اس ہندو کو جا رہا ہوتا ہے اور یہودیوں کو جا رہا ہوتا ہے جو بڑے بڑے فائیسٹار ہوتل کھل گئے صحابہ کے مکانوں کے اوپر یعنی صحابہ کے مکان اٹھا کے انہوں نے اوبروہز اور ہوتیلز اور شیریٹنز بنا دیئے وہاں پر جائنیسٹ بیسکلی ہمارے ہولی لینڈ کے اوپر اور یہ بات جو ایمفیسائز کرنے کی اب بیت المغدر شریف کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اسرائیلی مسجد اقصہ کو ڈیمولش کرنے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو دکھاتے ہیں کہ گمبد سخرا جو ہے مسجد اقصہ اور مسجد اقصہ کے سائیڈ میں نیچے ٹانلنگ کر کے اس کو ڈیمولش کر کے ٹیمپل آس سولومن بیلڈ کر رہے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے علی اقبال جیسٹ کو ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ جیلیسلی ہر قوم کو اپنی تاریخ کی حفاظت کرنی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ایک فرد کا تعلق تو جسم اور روح سے لیکن قوم قدیم روایات کے تحفظ سے زندہ رہتی ہے اگر آج آپ پاکستان میں شاہی قلعہ ختم کر دیں لاہور میں آپ باتشاہی مسجد ختم کر دیں آپ وہ سارے پرانے بیلڈ گئیں لاہور تو پھر لاہور نہیں رہے گا لاہور موڈر میٹروپلس بن جا گیا آپ لاہور کو نیو یوک بنا دیں لیکن لاہور لاہور والی بات ہے وہ ختم ہو گئی اندرون شہر تباہ کر دیں ختم ہو گیا جب قومیں اپنی روایات ختم کر دیتی ہیں اپنی زبان ختم کر دیتی ہیں اپنا لباس ختم کر دیتی ہیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں پھر وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں اسی لئے کہتے ہیں بڑے کہ جو قوم اپنی تاریخ نہیں پڑتی اس کا جغرافیہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے پھر اس قوم کو نا تاریخ یاد رکھتی ہے it becomes part of history اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ تو we're gonna have to drill it in people's brains so they don't forget it because یہ اگر ہمارا اپنا ہماری اگر یہ پہچان ہی نہیں رہے گی تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم and you know we can become just know یہ ایڈیا دیا ہے کہ the world world is your playground and you know you're a world citizen we're not a world citizen we're a citizen of this land پہلکہ پاکستان پہلکہ پاکستان پہلکہ پکستان پہلکہ ہمارا باغ کمین ہمارے آگے ہکیم صاحب اور ہمارا کے سال خون پرد اور zamanہ اور بہت زبردست چیزیں سامنے آئیہ ہیں بہت سریعہ بہت سریعہ قوموں کور ان کی سیوریزیشن کو ان کے اقدار ان کی روایات کو تباہ کیا گیا ہے ایک سسٹیمیٹک طریقے سے اور پاکستان اسلام کے ساتھ بھی یہی سارا چال چلن رکھا ہوا ہے انہوں نے اور ہم اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوں گے لوگ بائے اکسپٹنگ دیرون لینگویج دیرون اپنی اقدار اور اپنی روایات کو باپس یہ نہیں کہنا کہ یار انس انکول تو بی مسلم انس انکول تو بی لہوری پنجابی بولو تو انکول ہے اردو بولو تو انکول ہے اگر انگریزی بولو تو کول ہے اگر یہ دماغ سوچ دماغ سے نکل جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل نہ لو جائیں گے آپ کیا کہیں گے اس کے بعد حالی یہی بات دیکھو کہ ہم کو اپنی مسلمان ملت کی طرف واپس آنا ہے ہم اپنے آپ کو چھوٹے شرمندہ نہیں ہونا شرمندہ نہیں ہونا اگر اللہ کے دین سے آپ شرمندہ ہوں گے یاد رکھنا پھر اللہ آپ کو دنیا میں رسوا کرے گا یہ بیسک رول ہے میس میڈیا میس ایلوجن تو یہی کہتا ہے کہ اسلام کو ریجیکٹ کرو یہ ایک ایکسٹریمزم اور یہ ویزم ووزم یہ فنڈامنٹلزم یہ تو پاگل ہیں اگر کوئی اپنی روایت ہیں اقدار کا تحفظ کرنا چاہتا تو اس کو ٹیررس بنا دیتے ہیں تو اس سے کہ یاری تو ٹیررس نہیں جا کے بار سڑک پر ہنگامہ کرتے ہیں تو اس ریلیجن کو ہی سائیڈ لائن کر دو یعنی دیکھو مسلمان بچیاں جانے قربان کر رہی ہیں صرف ہجاب پہننے کے لئے اپنا کیریئر تباہ کروا رہی ہیں سو کالڈ انلائٹن مغربی معاشرے میں وہ ماشاءاللہ ایک شربینی ایک مصری بچی ہماری بہن ہماری ابھی پچھلے دنوں جرمنی کوٹ روم میں اس بچاری کو شہید کیا اس لیے کہ وہ صرف ہجاب پہنتی تھی ان سمبڈی کلڈ ہر ان دا کوٹ اور یہ یورپ میں ایک خبر دنیا کے اخباروں میں نہیں آئی کہ ایک مسلمان بچی کو یورپین کوٹ روم میں شہید کر دیا گیا ہے ہجاب لینے کی وجہ سے اور اگر کوئی امریکن عورت اگر پاکستان میں ماری جاتی تو پوری دنیا میں مسلمان دہشتگرد کے طور پر پر اس کا فلپ سائیڈ آتی سٹوری یہ بھی ہے کہ میں کچھ تین تین چار دن پر ایک شادی پر تھا جو ہمارے پرسنل ایکسپیرنسیز ہمارے ساتھ جو تھے اس میں دو بڑے پیارے اچھے بچے بچیاں تھی دونوں اور انہوں نے بڑے سوالات پوچھے ایک بار کا پاکستان ہماری آئیڈیالوجی اور اس کے بعد ان کے ایک سوال یہ بھی تھا کہ why is this in پاکستان we can't wear what we want to wear and you see if we were in england we could walk around in the street اور ہم جو مرضی پینے جیسے ہم بیچ پہ بھی جا سکتے ہیں اور میں نے کہا دیکھیں میری بی 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 بات سنیں آپ کو یہ سارا جو ویمنز رائیٹس ویمنز لیبریشن اور سب چیزیں ہیں ان کے پیچھے کیا کیا چیزیں تو وہ بچے ہیں جو تھی وہ شوق ہو گئیں کہ کیا یہ واقعی سچ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ لباس یا ہمارے رین سین کے جو ہمارے ازادی کے خواب دکھا کے ہمیں جس چیز سے دور رکھا جا رہا ہے یعنی کہ عورتوں کو پاکستانی عورتوں اور مسلمان عورتوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ why can't be wear what we want to wear اور why can't be go where we want to go اور یہ وہ بھلا وغیرہ وغیرہ ہم نے کہا آپ کو کوئی نہیں روکتا ہم ایسے تنگ نظر مسلمان نہیں ہیں کہ آپ کو جانے پہنے سے روکیں لیکن آپ خود اپنے آپ کو کم از کم یہ چیز تو اپنے آپ افساد خود جج کریں نا کہ آپ کس قوم کے کس چیز کا حصہ ہیں یہاں تو آپ مسلمانوں کے ملک پاکستان میں رہ کے آپ you know do as the romans do when in Rome do as the romans do when you're in Pakistan be a Pakistan اگر آپ نے بیس میں جا کے ویسٹن بننا ہے تو بن جائیں بے شاک لیکن اپنی اقدار کو مت بھولیں تو ان بچوں کا شاید یہ بات سمجھ آگئی لیکن یہ کہ یہ ایک larger problem ہے یہ ایک بہت بڑا deliberate deception plan ہے dilemma ہے یہ ایک dilemma بھی ہے اور deliberate بھی ہے کہ کوئی چیز مقدس نہ رہنے دو sacred نہ رہنے دو دین کا مذاق اڑاؤ نبیوں کا مذاق اڑاؤ قرآن کا مذاق اڑاؤ جو تاریخی اقدار آج کے دور میں اپنے ماضی سے لا تعلق ہو کے قطع تعلق ہو کے اپنی values بھول جائے مسلمان بچے یہ بھول جائے کہ ایک زمانے میں ہم سپین پہ حکومت کرتے تھے ایک زمانے میں ہماری تہذیب پوری دنیا پہ چلا کرتی تھی ایک زمانے میں سائنس اور ٹکنالوجی کے لیے لوگ عربی سیکھا کرتے تھے ایک زمانے میں لوگ اندلوسیہ اور دمشق بغداد آیا کرتے تھے سائنس سیکھنے کے لیے نالج سیکھنے کے لیے لیکن اقبال پھر اگلا باشا اللہ بڑا خوبصورت کہتے ہیں کہ ایک فرد کی موت تو جسم میں سے روح نکلنے سے ہوتی ہے لیکن قوم کی موت اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ زندگی کا مقصود ترک کرتے جب قوم کے آگے purpose ختم ہو جائے جس طرح پاکستان کو اگر یہ نہ پتا ہو کہ ہم نے کہاں جانا ہے پھر یہ پاکستان کی موت ہوگی لیکن اگر ہم کو یہ پتا ہے تو we have to rise to become the greatest nation on this earth we have to form a great muslim civilization ہم نے پوری امت مسلمہ کی قیادت اپنے ہاتھ میں لینی ہے ہم نے پوری مسلمان دنیا کا common united states of islam ایک military economic political block بنانا ہے ہم نے پوری دنیا کی ہاں پوری دنیا کے فیصلے ہماری ہاں اور نا میں ہونے ہیں ہم نے پاکستان میں ایک social justice system بنانا ہے جب گول آپ کے سامنے ہوگا تو قوم زندہ ہوتی ہیں ہمارے حکمران کرتے یہ ہیں کہ ہماری آنکھوں کے آگے سے goals objectives mission dreams خواب ہٹا کے ہم کو صرف گندی نالیوں میں سڑکوں میں پانی کے نلکوں میں پھزا دیتے ہیں بھیک مانگنے میں ڈال دیتے ہیں عزت اور غیرت compromise کر دیتے ہیں قوموں کی زندگی مقصود سے ہوتی ہے مقصود ختموں قوم موت پر شکار ہوتی ہے ماشاءاللہ بہت سب سے اس بات کی اور میں اس کے ساتھ یہ بھی کہہ جو کہ یہ جو ہم rhetoric ہم نے adopt کیا ہے جو ہم یہ سارا television کے اوپر آکے بولتے ہیں یہ کوئی aggression aggressive war crazy یا kill this kill that نہیں ہے یہ کیونکہ اب مسلمان امت جو ہے وہ cornered کر دی گئی ہے that it has to take these decisions to come out on top اگر ہم اپنی تحذیب اپنی ثقافت اپنے اپنی دین جو ہماری teaching ہے اگر ہم ان کو side پہ کر کے اور ایک gold coin کے پیچھے چل پڑیں گے تو پھر وہ زندگی ہم وہی غلام بن گئے جن کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں تو یہ ضروری ہو گیا اور یہ کوئی being the military economic head wing of مسلم امت جو ہے اب جب ہم نے بننا ہے اور یہ انشاءاللہ ہم بنیں گے جو کہ بشارتیں دی گئی ہیں کتابوں میں بھی قرآن میں بھی دی گئی ہیں ہر جگہ یہ بشارتیں میں ملی ہیں یہ ہونا ضروری ہے لیکن اس کو کوئی آپ behavior مت سمجھیں اور یہ کوئی دوسرا نہیں کرے گا کہ ہمیں خود تبدیلی لانی ہے اور یہ تبدیلی بہت ضروری ہے کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہے ہمارے پاس کوئی اور option نہیں ہے this revolution will be televised thank you very much we'll see you next time on the next season of اقبال کا پاکستان with a different we're doing some few different things and انشاءاللہ but it'll be more interesting if not this interesting but it'll be interesting nevertheless thank you very much and see you next time موسیقی